ناظرین اسلام علیکم کی اینس میں آپ کا خیر مقدم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے وائس پریزڈن زفر اقبال مناس موجود ہیں اور جو موجودہ سیاست پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ان سے ہم بہت کچھ جانے کی کوشش کریں گے موجودہ سور اتحال کے حوالے سے زفر اقبال مناس صاحب آپ کا خیر مقدم کی اینس میں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک موقع فرام کیا ہے اپنی بات اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھنے کی جس کے لیے میں آپ کا اور آپ کی پولی ٹیم کا شکر بزار ہوں زفر صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ ایک علمکار اور دھانیشور کی حصیت سے آپ اقلاقیات پر زیادہ زور دیتے تھے تو سیاست میں ایک آدم کیسے رکھا آپ کا سوال میں پورے عدف سے کہوں گا کہ یہ غلط ہے غلط اس لیے ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ سیاست اقلاقیات سے الگ کوئی چیز ہے وہ سیاست کیا سیاست ہے جس میں اقلاقیات نہ ہوں ہاں اگر کوئی شخص سیاست کا غلط استعمال کرتا ہے تو کمی ان لوگوں میں ہیں جو سیاست میں حصہ لے کر گائر اقلاقی حرکات کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ آپ کو زندگی کے ہر پیشے میں ملیں گے دنیا کا کوئی نوبل سے نوبل پیشہ آپ لے لیں تو اس میں جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ ہیں وہاں ایسے لوگ آپ کو ملیں جو کوئی اقلاقیات کے پابند ہے وہاں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو غیر اقلاقی حرکتیں کرتے ہیں اس میں مسجد سے لے کر مندر تک سکول سے لے کر پاٹشالہ تک ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے سیاست تو میری نظروں میں ان لوگوں کے لیے جو سیاست میں صحیح راستے پہ چلیں گے ان کے لیے تو ایک عبادت ہے زفر صاحب پارٹیاں بدلنا اب معمول بن چکا ہے یہاں کے سیاست دانوں کا تو آپ پیڈی پی میں خود تھے تو آپ نے اپنی پارٹی جوئن کی ہوئی پہلے میں ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر آپ پارٹیاں کسی اصول کے تحت کسی ضرورت کے تحت کسی نظریہ کے تحت بدلتے ہیں تو یہ کوئی نہ جھرم ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی پارٹی کوئی صحیفہ آسمانی ہے تو نہ یہ کوئی مذہبی عقیدہ ہے جس میں تبدیل ہی نہ آئے جن لوگوں کی پارٹیاں ہیں جن سے آپ کسی دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پارٹی بدلی انہوں نے بھی پارٹیاں بدلی ہیں پہلے سوال تو ان سے پوچھئے انہوں نے بھی تو اپنی طرفداریاں بدلی کبھی ایک جگہ کبھی یہ نہیں میں نہ ان کو اصول وار ٹھہراتا انہوں دوسرے کو لیکن میں ریکارڈ کی درستی کے لیے آپ کو کہوں میں اس سے بہلے بار بار یہ بات کلیئر کر چکا ہوں اور جلسوں میں ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کے سامنے کہ میں نے بیس اپریل دو ہزار انیس کو ایک جلسہ کیا تھا زفر اقوال منحس کے نام سے جبکہ چوبیس کو اسی شوپیان میں محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو آنا تھا تو میں نے اس وقت لوگوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں صرف چھے مئی تک دو ہزار انیس تا پی ڈی پی میں ہوں جب تک ووٹ ڈالے جائیں گے اگر کچھ بھی ہو میں میڈم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد میں میں پی ڈی پی کے میں نہیں رو ہوں گا شوپیان کے عوام میرے ساتھی سب بھی لوگ اس سے باخبر ہیں اور میں بار بار اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میں نے پی ڈی پی دو ہزار انیس میں چھوڑ دی تھی اس کی اپنی وجوہات تھی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں ان کا مستقبل کیسا لگ رہا ہے دیکھئے یہاں کے مین سٹریم پارٹیز سے اگر آپ کی مراد یہاں کی پارٹیز ہیں تو میں دیانتداری سے آپ کو کہوں کہ آج کے روز میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ مین سٹریم پارٹیز یہاں پشمیر میں سیاست جو ہے اس پہ اتنی قدگن لگ چکی ہے اور سیاست کو اتنا آہ اس کے بالوں پر کاٹ دیے گئے ہیں کہ یہاں اس سیاست جس انداز میں کی جانی چاہیے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو مستقبل جو ہے کوئی اتنا تابناک نہیں ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آدمی مشکل حالات کے سامنے سپر ڈال دے ہاتھ اختیار ڈال دے تو پھر زندگی آگے بڑھے گی کیسے ویسے بھی کوئی بھی سچویشن کتنی بھی اچھی ہو یا بری ہو ہمیشہ قائم نہیں رہتی دوب کے بعد چھاؤں چھاؤں کے بعد دوب کا یہ عمل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا ایک زمانہ وہ تھا کہ باجبہ کا نام و نشان پارلیمیٹ میں نہیں تھا اور ایک زمانے میں ان کو دو سیٹیں ملی تھی واجبائی اور اڑوانی جیسے سٹال وارٹس ہار گئے تھے تو یہ ہیر فیر چلتے رہتے ہیں تو حالات بدل بھی سکتے ہیں آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اپنی پارٹی میں آپ کا مستقبل تابناک ہے دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ تابناک یا مقدوش کوئی چیز اس پر کوئی چیز کہیں نہیں جا سکتی ہے آپ کو ایک گیون سیچویشن میں دن نکالنے ہوتے ہیں ایک گیون سیچویشن میں اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری صورتحال جو ہے جمعہ کشمیر کے لیے خاص کر پانچ اگست کے بعد وہ اتنی خوشکن نہیں ہے وہ اتنی حوصلہ افضا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر پارکیوں پہ بھی پڑے گا افراد پہ بھی پڑے گا اور انڈویزلز پہ بھی پڑے گا لیکن محبوبہ مفتی جی کا دعویٰ ہے کہ وہ پارٹ آف سلیوشن ہے ناٹ پارٹ آف پرابلیم آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس موقع پر آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے دیکھئے سوال یہ ہے کہ ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں وہ جو کہتی ہیں تو اس پر یقین رکھتی ہوں گی جی اب میں اس پر کیس بحث میں تو نہیں الجوں گا کہ وہ پارٹ آف پرابلیم ہیں یا پارٹ آف سلیوشن ہیں لیکن کس کون کس کا ساتھ دے گا یہ ہر پارٹی کی اپنی ایک چوئس ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے تو ہم ان کا ساتھ مطلب نہ تو انہوں نے انہیں شاید ہماری ضرورت ہے تو نہ ہم درخواست لے کے گئے تو نہ انہوں نے ہمیں ڈھونڈا تو نہ شاید کچھ چیزوں کو لے کر ہمارے اور ان کے بیچ میں اختلافات ہیں تو اس لیے یہ بات کہنی کہ ہم ان کا ساتھ دیں تو یہ میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ وہ کوئی انہوں نے کوئی ایسا میں بڑے اعترام سے کہوں کہ انہوں نے کوئی ایسا کوئی آؤٹ آف وکس کوئی چیز کر دی ہے تو اب اس پر سوال پہ سوال نکلیں گے تو وہ بھی اسی سیاست کا حصہ ہیں جس پر حصہ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں جس طرح دوسرے لوگ حصہ رہے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی ایک بات یہ جو کہی ہے تو یہ آپ سوچنا چاہیے کہ جب وہ کہا رہی ہیں کہ ہم پارٹ آف سلوشن ہیں تو یہ کس کو ایڈرس کر رہی ہیں آپ نے آدھی ہی بات کہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح پارٹ آف پرابلم نہیں تھے تو وہ ان کو آپ کو پوچھنا چاہیے وہ کون سے لوگ تھے جو پارٹ آف پرابلم تھے اس لیے یہ کہنا کہ ہم ان کے ساتھ جائیں اگر ان کے ساتھ جانا ہوتا تو پھر ہم الگ پارٹی کے ہونا تھے لیکن عمر اگلا صاحب نے حالی ہے ایک انٹرو میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں وہ دم نہیں رہا ہے کہ سبھی اکتیارہ جو ہیں وہ الگ کے ہاتھ میں ہیں تو آہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سوال سے دیکھیں میں عمر صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے تو یہ ان کی اپنی چوائیس ہے لیکن میں اس بات سے کبتن بھی اتفاق نہیں کروں گا کہ آپ حصہ نہیں لے رہے ہیں آپ کا جنرل سیکٹری حصہ لے رہا ہے آپ کے والد محترم حصہ لے رہے ہیں آپ کے باقی سینئر ساتھی حصہ لے رہے ہیں عمر عبداللہ کسی فرد کا نام اگر ہے تو وہ نہیں لے رہے ہیں تو ان کی مرضی بنتی ہے لیکن اگر وہ نیشنل کانفرنس کے اندر ہے تو اگر نیشنل کانفرنس حصہ لے رہی ہے تو عمر صاحب کے حصہ لینے یا نہ لینے کے کوئی معنی نہیں ہے یہ محض میں سمجھتا ہوں کی اس بات میں کوئی دم نہیں ہے اس بات میں کوئی دلیل نہیں ہے دوسری بات ہے کہ اب ان نے کہا ہے کہ بھئی میں ال جی کے سامنے ان کے اگر کام نہیں کروں گا کیونکہ میں وزیر اعلیٰ تھا تو پھر ایک سوال پوچھنے والے اور باج پا میں کابی نہ وزیر بھی رہی نا تو میں بھئی تو سوال یہ ہے کہ پھر پوچھنے والے بڑے عدب سے یہ احترام پوچھیں گے کہ شیر کشمیر جو ان کے داداؤں تھے وہ ففٹی تری میں جب گئے تھے تو وزیر اعظم تھے جی تو جب پچتر میں آئے تو ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں تھا ان کو بے دست و پا ہی نہیں کیا گیا تھا بلکہ کانگریس کی کے سپورٹ سے ان نے وزارت اعلیٰ کی کرسی آہ سمالی تھی تو پھر عمر صاحب کو کہنا چاہیے کہ وہ شاک شیخ صاحب کی ایک اسٹاریکل گلتی تھی تو تاب اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ اگر کال آہ نیشنل کانفرنس جیت جاتی ہے تو مان لیجئے فاروق صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا ان کا کوئی دوسرا شخص تو نیشنل کانفرنس کا ہی بندہ ہوگا نا تو وہ نیشنل کانفرنس ہی میدان میں ہوگی نا تو نیشنل کانفرنس ال جی ہو کوئی ہو اس کے انڈر کام کرے گی تو ان کے لیے اگر یہ حلال ہے سب کچھ جائز ہے تو پھر عمر صاحب کے لیے کیسے میں تو ہم اس بات میں کوئی دم نہیں ہے آپ گپکار ایلنس کے ایجنڈک کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں گپکار ایجنڈک ایلنس ان کی مرضی ہے اگر وہ کوئی مطلب کسی مقصد کے لیے اکھٹھا ہو رہے ہیں سیاست میں لوگ پارٹیاں بناتے ہیں تو دو مقاصد ہوتے ہیں ایک نظریاتی ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ہم کیسے الیکشن میں کامیاب ہوں نہیں ان کا مدہ مقصد یہی تھا کہ دفعہ تین سو ستر میں بچانے کے لیے انہوں نے دیکھئے اہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پی بی پی نظریاتی طور ایک دوسری کے خلاف رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے ایک دوسری کی مخالفت بھی کی ہے اور ابھی روزہ اول سے ہی نہیں ابھی دو دن پہلے بھی انہوں نے جس طرح جوتیوں میں دال بانٹی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب یہ الائنس تین سو ستر کو وہ کیسے بچائیں گے ان کے پاس کون سا الہ دین کا چراغ ہے جس سے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں جب کی وہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی چلے گئے ہیں وہ ناکام ہوئی ہے دیکھیں بات ناکام ہی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ہے یا بی جے پی نے ایک طاقت کا مظاہرہ کیا پارلیمنٹ کے تھو تو ہم تو اس سے مطمئن بلکل نہیں ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کانسیوشنل کو تھا لیکن یہ ہو گیا ہے تو مجھے بتائیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے یہ چیزیں طاقت سے روکی جا سکتی ہیں طاقت سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو آپ کے پاس طاقت کون سی ہے جسے آپ اس کو بچائیں گے بچانا ہوتا تو سٹھ ستر سال میں بچاتے بچانا اس وقت تھا جب بچانے کا وقت تھا تو تب تو بچایا نہیں پچھتر میں اس بارے میں کوئی گارنٹی لی گئی ہوتی تو اس وقت کسی نے بات کی نہیں چھانوے میں بات کی جا سکتی تھی تب کوئی مطلب سیف وارڈ نہیں لیا گیا دو ہزار چودہ میں جب پی ڈی پی نے ان کے ساتھ بات چیت کی تو سیسمنٹ کی بات کی کہ پھل حال ان اس کی بات نہیں کریں گے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں تو جب یہ ساری چیزوں کا موقع تھا تب آپ نے کیا نہیں اب جب آپ سے یہ سب کو چھین چکا ہے اور اس کو دیکھیں لیٹس بی ویری پی جے پی کا یہ اب آنے والے الیکشن میں مدہ ہے وہ تو لوگ ہندوستان کی جنتہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر دوزار انیس میں آزاد ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں سے لے آئیں گے کیا کانگرس سے لے آئے گی جس کانگرس نے کشمیریوں سے رفتہ 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 ان کی اٹانمی چینی ہمیشہ جمہوریت کا قتل کیا آپ ان سے امید رکھتے ہیں پہلی بات ہے کہ وہ آئیں گے کب تو اب جب معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے اس بارے میں بھی اس بارے میں بھی ذاتی حیثیت میں میرے تحفظات ہیں اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں کبھی بھی عدالت میں نہیں جاتا تو آپ کوکار الائنس کے حصہ دار کے ان کے ساتھ آپ نے الائنس کیوں نہیں کیا کس بات کیلئے الائنس کریں پہلی بات ہے ان نے ہمیں دعوت کب دی وہ تو ہمیں بھی ٹیم بی جے پی کی کہہ رہے ہیں میرے بھائی دعوت تو اوپن تھی نا نہیں نہیں دعوت اوپن تھوڑی ہوتی ہے دعوت اوپن یہاں کسی شادی میں کوئی دعوت اوپن ہو جائے تو آپ وہاں جائیں گے دعوت تو بالکل نام سے ہوتی ہے دعوت اس طرح تھوڑا ہے کوئی کسی کو دعوت دے دیئے کیا کوئی مذہبی وہاں تقریب ہو رہی تھی وہاں عیدگاہ میں نماز پڑھنے جانا تھا وہی دعوت ہوتی ہے تو دعوت بازابتہ بیجی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے کہ ہم جاتے یا نہ جاتے وہ تو دوسرا سوال ہے اور ویسے بھی مجھے بتائیے وہاں کون سا اتحاد ہونے جا رہا ہے جس پہ ہم جائیں مجھے بتائیے وہاں کبھی میری دعا ہے کہ وہ آپس میں اتحاد کریں اچھی بات ہے تو ابھی کل ہی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا اتحاد کتنا ہے کتنا نہیں ہے تو ہم وہاں جا کے کیا کرتے اگر کسی مقصد کو لے کے کوئی اتحاد ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی جتنی بھی جماعت ہیں خاص کر ویلی ویسٹ ان کو کام از کام اتنا کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی کو اگر وہ تعاون نہ دے تو ایک دوسرے کی بخالفت بھی ٹانگ بھی نہیں کھینسنی چاہیے لیکن اتحاد ان چیزوں سے نہیں ہوتا ہے یہ اس طرح کے اتحاد یہاں پہلے بھی ہوئے ہیں بہت سارے آپ دو سو جماعتیں بناتے ہیں پھر اتحاد کا ڈونگ رچائیں ہم پھر دس تیس چالیس لیڈر سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ آدمی بازوں لہراتا ہے جس ٹیم میں اتنے کیپٹن ہوں وہ ٹیم کوئی ٹیم نہیں ہوتی ہے آپ پہل کر سکتے تھے اتحاد کر رہے ہیں کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ ہماری کیا حیثیت تھی جہاں شیر کشمیر کا پوتا ہو جہاں مفتی صاحب کی بیٹی ہو جہاں شیر کشمیر کا نواسہ ہو ہم کون سے لوگ تھے تو ہم پہل کریں ہم پہل کریں بھی تو ہماری کون سنے گا مواقف ہم نے مواقف بیس سال سے تیس سال سے پہلے بھی لکھا تھا جب وہریت وانیتی میں تب بھی لکھتا تھا کہ یہ اس طرح کے اتحاد نہیں چلتے ہیں ٹیم وہی چلتی ہے جس کا ایک کٹن ہو تو اس طرح کے اتحاد چلتے ہی نہیں ہیں تو یہ تو یوں ہی اور ویسے بھی اس طرح آنے والے دنوں میں سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے ہو تو اپنی پارٹی کا لاحی عمل کیا ہے دفعہ تین سو ستر کی حوالی سے دیکھیں اپنی پارٹی کا لاحی عمل جو ہے میں ان کی بات پہلے پارٹی کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی ہم تو اس کسی کا ناخوش ہیں کوئی بھی ہوش مند کشمیری یا جمع کشمیر کا باشندہ جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے وہ تو اس کو کسی بھی صورت میں اپریشیٹ نہیں کرے گا آپ کے پاس طاقت ہو کوئی آپ سے چھین لے تو آپ کیسے خوش ہوں گے چاہے وہ برائے نام ہی طاقت کیوں نہ ہو تو یہ کون خوش ہوگا ہم نہ خوش ہیں لیکن اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو لے کر چلنا پڑے گا ہمیں اہل جمع کشمیر کو سچ کی سیاست کہنے کی ضرورت ہے ہم نے لوگوں کو پچھلے تیس چالیس سال میں بہت سے سبز باگ بھی دکھائے ہیں اور میرے خیال میں ہم نے ان کو گراؤنڈ ریالٹیز سے کبھی باخور نہیں کیا ہم نے یہاں ایک بات دوسری جگہ دوسری بات کی تو میرے خیال میں اب وہ وقت آگیا ہے کہ جمع کشمیر کے لوگ کے سامنے جو حقائق ہیں وہ ان کی اپنی جیسے ہیں اس شکل میں رکھے جائیں پھر لوگوں کی مرضی ہے وہ اس کو قرول کریں یا ایجیٹ کریں ربا صاحب حال ہی میں عمر عبداللہ نے یہ بیان دیا کہ انہیں فقر ہے کہ وہ قابی نام ویجی بی کے ساتھ رہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکھیں عمر صاحب کا انٹروو میں نے بھی سنا ہے تو ان کی مرضی ہے اگر وہ فقر کی بات کہتے ہیں لیکن عمر صاحب کی یاداش تازہ کرنے کے لیے نہایت مہدوانہ طور ان سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک بار اپنے انٹروو میں ایک سے زیادہ بار کہا تھا کہ واجپائی کابینہ میں جانا واجپائی کو ویجی بی کو سپورٹ کرنا اور پروفیسر صحفر دین سوز کو پارٹی سے نکالنا ہماری غلطی تھی جس کا مجھے افسوس ہے اب اگر آج وہ فقر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کا فقر ہے کہ میں واجپائی کے ساتھ تھا جو ایک عظیم شخص تھا موڈی کے ساتھ نہیں تھا تو میں عمر صاحب کو اور آپ سے بھی سب سے یہ کوئی لگا کہ سب سے پہلے آپ دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے موڈی اور واجپائی کا مقابلہ کریں تو آپ کو دونوں میں کوئی فرق نہیں ملے گا واجپائی کی مجبوری صرف یہ تھی کہ اس کے پاس موڈی کی طرح دو ہزار انیس کے بعد تین سو پچاس سیٹیں نہیں تھی اگر ہوتی تو واجپائی بھی وہی کرتا جو موڈی صاحب نے کیا کیونکہ یہ واجپائی یا موڈی صاحب کے فیصلے نہیں یہ اس کے پیچھے وہ جو مائنڈ بیٹھا ہوا ہے آرس ایس جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہے موڈی کے پاس بھی جب پوری اکثریت نہیں تھی تو اس نے آپ یہ دیکھئے کہ اس پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملا ہے جو سیلف رول کی بات کرتی تھی جو نائنٹین پورٹی سیون کی پوزیشن مانگ رہی تھی اب عمر صاحب کو یہ بھی پوچھئے کہ انہیں بڑا فقر ہے اس بات پر انہیں کہیے کہ آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی طاقت تھی کہ نیشنل کانفرنس نے یہاں ایک ریزولوشن پاس کر کے بھیجی تھی عمر صاحب منسٹر تھے انہوں نے اس کو دیکھے بغیر آدھے گھنٹے میں حکارت کے ساتھ ردی کی ٹوکری میں فینک دیا گیا اتنا ہی نہیں انہیں کہا جس کو رہنا ہے رہنا ہے جس کو نہیں رہنا ہے تو نہ رہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں واجپائی صاحب کے دورے حکومت واجپائی صاحب کی پارٹی کی ہی حکومت تھی تب بھی جب بابری مسجد ٹوٹی بابری مسجد انہوں جب توٹوڑی گئی تو واجپائی صاحب نے تو کبھی اس واجپائی اس کا اس کی مخالفت نہیں کی ہاں انہیں کھید اس وقت ظاہر کیا جب ٹوٹ گئی تو یہ کہنا آپ ٹھیک ہے ان کا تجربہ زیادہ بڑھا تھا تو برحال ان کی مرضی ہے اس پر آخری سوال آپ سے پوچھتا چاہتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ سرکار جو ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ انہیں ووٹ نہ دیتا کہ وہ ایبرگیشنہ پارٹیکل تری ہنٹر سیونٹی اینٹ تھرٹی فائی ایک کا مسئلہ جو ہوا ان کو ریکٹیفائی کر رہا ہے دیکھئے یہ دلیل سیرے سے بے وزن ہے اس لیے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تو اگر الیکشن تو ابھی ہے نہیں کہیں تو سپریم کورٹ میں فیصلہ آنا ہے خدا کرے میری درخ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمر صاحب نے دوسرے دوست چاہتیوں نے جنہوں نے یہ رٹ کی ہے ہم چیت جائیں وہاں سے تو اگر یہ سٹرک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر ریٹیفیکیشن کی اس بات کی ہوگی وہ تو اپنے آپ ختم ہو جائے گی تو اگر سپریم کورٹ نے اس کو جسٹیفائی کیا جی تو پھر ریٹیفیکیشن کا سوال کہاں سے نکلا بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ چھوٹا مو بڑی بات ہے لیکن میں کہہ دوں ریکارڈ کے لیے کہ میرے خیال میں ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں جا کے اس یہاں کی جو لیجسلیٹر اگر کبھی بنتی طاقتوار بنتی کوئی موقع تھا تو شاید اس کو ہم کسی نہ کسی ہاتھ تک ہوا بیٹھیں